پولٹن میں خوش آمدید وزیر آزم شہبا صریف نے سردیوں کے تین ماہ کے لیے بجلی پیکج کا اعلان کر دیا ہے پیکج کا اطلاق یاکم دسمبر دوہزار چوبیس سے اٹھائیس فروری دوہزار پچیس تک ہوگا گھریلو سارفین کو گیارہ روپے بیالیس پیسے سے چھبیس روپے تک کمیشن سارفین کو تیرہ روپے چھالیس پیسے سے بائیس روپے اکتر پیسے جبکہ سنتی سارفین کو پانچ روپے بہتر پیسے سے پندرہ روپے پانچ پیسے تک فی یونٹ ریلیف ملے گا آپ کو ایک اور اچھی خبر دینا چاہتا ہوں حکومت نے سردیوں کے تین ماہ یعنی دسمبر جنوری اور فروری کے لیے بجلی کے اضافی استعمال پر بجلی سہولت پیکش دینے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواب کمی کی جا رہی ہے بجلی سہولت پیکش کے اطلاق اس سال دسمبر دوہزار چوبیس سے فروری دوہزار پچیس کے بلوں میں ہوگا گیارہ روپے بیالیس پیسے فی یونٹ سے لے کے چھبیس روپے فی یونٹ بجلی کی بچت ہوگی گریلو سارفین کو ان تین مہینوں میں سرندوں کے لیے پانچ اشاریہ بہتر روپے سے لے کر پندرہ روپے فی یونٹ بجلی کی بچت ہوگی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا کہنا ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیتے ہیں لیکن شرائط پر عمل نہیں کرتے اگلے ہفتے آئی ایم ایف مشن آ رہا ہے اس کو تمام حقائق بتا دیا جائیں گے ہمیں ڈپوزٹ دے رہتے تھے اور پھر کہہ رہتے تھے کہ اس کو رول آور کر دیں and all that period is gone is gone all our partners they want equity investments they want board seats لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کیوں استفعہ یہ ہوگا یہ اس لیے ہوگا کہ as a country our hand has been forced یہ جو ڈپوزٹ والا کام تھا کہ ڈپوزٹ دے دیں اس کو رول آور کر دیں and therefore you could kick the can down the road کوئی نہیں یہ کرنے کے لیے تیار پاکستان میں ہونے والی آئی سی سی چیمپینز ٹوفی کے جیسے جیسے تاریخیں قریب آ رہی ہیں بھارتی میڈیا کا ٹارنمنٹ سے متعلق پروپیکنڈ زور پکڑتا جا رہا ہے بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ انڈیا نے ایونٹ کے لیے ٹیم پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا ہے آئی سی سی چیمپینز ٹوفی اگلے سال فروری مارچ میں پاکستان میں ہونی ہے بی سی سی آئی خود تو ٹارنمنٹ پر کچھ نہیں بول رہا لیکن انڈین میڈیا واویلا مچا رہا ہے ایک بھارتی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ انڈیا نے ٹارنمنٹ کے لیے ٹیم پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا ہے خبر میں بی سی سی آئی کے کسی بھی آفیشل کا کوئی بیان موجود نہیں لیکن ذرائع سے منصوب کر کے لکھا گیا ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے اور اپنے میچز نیوٹرل وینیو پر منعقد کرنے کو کہہ دیا ہے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دبائی ممکنہ طور پر نیوٹرل وینیو ہو سکتا ہے دوسری جانب پی سی بی کے چیئرمین محسن نکوی نے پور زور الفاظ میں اس خبر کو مسترد کر دیا ہے اور اب خبر پاکستانی کرکٹ ٹیم کی زبردست پرفارمنس کی پاکستانی بولرز کی تباہ کن بولنگ اور اپنرز کی شاندار بیٹنگ کی بدولت پاکستان نے دوسرے ون دے میچ میں آسٹریلیا کو آؤٹ کلاس کر دیا میچ نو وکٹ سے جیت کر سیریز ایک ایک سے برابر کر دی سیریز کا فیصلہ کن میچ اتبار کو پردھ میں کھیلا جائے گا سپریم کورٹ میں منعقدہ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچ کی تشکیل کے سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر غور کیا گیا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسس محمد شفی صدیقی کی پیش کردہ تجویز کی توسیق کی گئی سندھ ہائی کورٹ کے تمام موجودہ جڈز کو آئینی بینچز کے جڈز کیلئے نامزد کیا گیا سندھ ہائی کورٹ کے تمام جڈز آئینی بینچز کے لئے چوبیس نویمبر تک کام جاری رکھ سکیں گے جوڈیشل کمیشن کا آئندہ اجلاس پچیس نویمبر کو ہوگا سپریم کورٹ میں چیف جسسس آئی آفریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کانسل اجلاس ہوا اجلاس کے داران سپریم جوڈیشل کانسل کے سیکیٹیریٹ کے قیام رولز پر بحث کی گئی آرٹیکل دو سو آٹھ نو کے تحت ججز کے کورڈ آف کنڈکٹ میں ترامیم کا جائزہ لیا گیا اعلامی کی مطابق اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط پر تبادلہ خیال کیا گیا اور چھے ججز کے خط سے متعلق مشاورت کا دائرہ کار وسیع کرنے پر اتفاق کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کا معاملہ آئندہ اجلاس میں دوبارہ اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا اجلاس کے دوران ججز کے خلاف دس شکایات کا جائزہ لیا گیا جبکہ ججز کے خلاف شکایات ناکافی شواہد کی بنیاد پر خارج کر دی گئی ہیں ججز کے خلاف مزکہ خیز شکایات دائر کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے جاری علامی میں کہا گیا ہے کہ شبلی فراز نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں آئینی بینچ کے رکنیت کے مایار کے عدم موجودگی میں نامزدگیوں پر اعتراض کیا چیف جسٹس سندھ کی جانب سے ججز کی معلومات دینے کے بعد نامزدگیوں پر غور ہوگا شبلی فراز نے کمیشن کا قواعد و زوابط کی عدم موجودگی میں فیصلہ سازی کے عمل پر بھی اعتراض کیا سینیٹر شبلی فراز کے اعتراض کو کمیشن کی کارروائی کا بازابتہ طور پر حصہ بنا دیا گیا چیف جسٹس نے ہائی کورٹ سے نامزدگیاں طلب کرنے اور کمیشن کا قواعد کی خصوصی کمیٹی بنانے پر عظامندی کا اظہار کیا اور اب آپ کو بتائیں گے لاہور ہائی کورٹ نے سموک کی روک تھام کے لیے درخواستوں پر کارروائی کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے حکم میں کہا گیا ہے کہ سموک کا معاملہ انتہائی گمبیر صورتحال اختیار کر گیا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سموک پر قابو پانے کے لیے حکومت اقدامات ناکافی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے سموک سے متعلق درخواستوں پر تین صفات کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے عدالت نے اطاعت کی کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تمام سٹیک ہولڈرز کا اجلاس بلائیں جبکہ کمیشنر لاہور پندرہ دنوں کے لیے کاروباری سرگرمیوں کو رات آڑ بجے تک محدود کرنے کے لیے فوری جلاس طلب کریں اس کے علاوہ دو ہفتے کے لیے دوار کو ہر قسم کی کاروباری سرگرمی پر مکمل پابندی لگائی جائے صورتحال میں بہتری نہ ہے تو یہ دورانیاں بڑھایا بھی جا سکتا ہے عدالت نے نشان دہی کی کہ شہر میں گیارہ بجے کے بعد ہیوی ٹرافک کو داخلے کی اجازت ہے کنسٹرکشن میٹریل سے لدے ٹرک اور ٹرالرز زیادہ علودہ دھوان چھوڑنے کی وجہ ہیں افسوس انہیں کنٹرول نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی چیک کیا جا رہا ہے عدالت نے حکم دیا کہ سموک کی وجہ بننے والی گاڑیوں کے خلاف فوری ایک سکت ایکشن لینا ضروری ہے اور اس مقصد کے لیے پولیس ڈولفن فورس اور ٹرافک پولیس کو تائنات کیا جائے فضائی علودگی کی وجہ بننے والی گاڑی کو فوری بند کیا جائے میکمہ ٹرانسپورٹ بس سینڈز میں داخلیاں نکلنے والی بسوں اور دیگر گاڑیوں کی فٹنس چیک کرے فٹنس سیٹیفکیٹ نہ رکھنے والی گاڑی کو سڑکوں پر نہ نہ دیا جائے رنگ روڈ آتھارٹی اور موٹر وی پولیس بھی دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں پر پابندی لگائیں گیانہ نومبر کو عدالتی ایک حامات والاحمد رامت کی رپورٹ پیش کی جائے ملتان میں سماغ کی صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی ہے شہر میں ائر کالیٹی انڈیکس اٹھارہ سو سے تجابوس کر گیا جبکہ بوسن روڈ پر ائر کالیٹی انڈیکس دو ہزار پانچ سو نو تک چلا گیا ہے لیکن شہری اب بھی بغیر ماسک کے باہر نکلے ہوئے ہیں مزید تفصیل بتا رہے ہیں ملتان سے نمائندہ جیو نیوز جودت ندیم ملتان پاکستان کا سب سے آلودہ ترین شہر بن چکا ہے ملتان میں ایک یو آئی انڈیکس تقریباً اٹھارہ سو پچاس ریکارڈ کیا جارہا ہے جو کہ ماہرینی صحت اور ماہرینی محولیات کے مطابق انتہائی شہریوں کے لیے اور انسانی صحت کے لیے انتہائی مزرع صحت ہے اگر ملتان کے مختلف علاقوں کی بات کرتے چلیں تو بوسن روڈ کے اوپر اس وقت پچیس سو سے زیادہ ائر کالیٹی انڈیکس ریکارڈ کیا جارہا ہے اچھی طرح سے ملتان کے علاقے صدر بازار میں پندرہ سو پچاس جبکہ ملتان کے علاقے چنگی نمبر نو کے اوپر جو ائر کالیٹی انڈیکس ریکارڈ کیا جارہا ہے وہ تقریباً اٹھارہ سو پچاس ہے یہ تمام جو انڈیکسز ہیں یہ شہر میں ویری کر رہے ہیں لیکن اوورال اگر شہر کی بات کرتے چلیں تو اوورال شہر میں اٹھارہ سو پچاس سے قریب ائر کالیٹی انڈیکس ریکارڈ کیا جارہا ہے میک میں مولیات ملتان کی جانب سے کاروائیاں جاری ہیں فیکٹریز کے خلاف بھی یہاں پہ جو ہے اس وقت کاروائیاں تیز کر دی گئی ہیں لیکن اس وقت جو سموک کی صورتحال ہے اس میں بالکل بھی جو ہے وہ کنٹرول نہیں آسکا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو آنکھوں میں جلن کا بھی ساننا ہے اور سانس لینے میں مشکلات جو ہے ان کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں یہاں پہ اس وقت مجھے بھی بیپر دیتے ہوئے کافی مشکلات ہو رہی ہیں آنکھوں میں جلن محسوس ہوتی ہے اس لیے جو مائرین صحت ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں اور اگر بہت ہی ضروری ہو تو ماس ضرور لگائیں کوئٹا میں پولس نے پاکستان تحریک انصاف کو ریلوے ہاکی گراؤنڈ میں جلسہ نہیں کرنے دیا پی ٹی آئی کے کارکنوں نے جلسہ گاہ میں داخل ہونے کی کوشش کی اور اس موقع پر کارکنوں کے پتھراؤ اور پولس کی شیلنگ کے نتیجے میں ڈی ایس پی اور پانچ پولس اہلکاروں سمیت چودہ افراد زخمی ہو گئے سرخون نوٹ پر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پولیس اہلکاروں پر گاڑی چڑھانے کی کوشش بھی کی گاڑی کی ٹکر سے پانچ پولیس اہلکار زخمی ہوئے جبکہ دیگر اہلکار بال بال بچے واقعہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے احتجاج کے داران پیچ آیا گاڑی کا ڈرائیور پولیس اہلکاروں کی پرواہ کیے بغیر فرار ہو گئے بانے پی ٹی آئی پرشاہ بی بی کی توشہ خانہ ٹو کیس میں بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے سپیشل جج سینٹرل شارو خرجمند بریت کی درخواستوں پر بارہ نویمر کو اپنا فیصلہ سنائیں گے عدالت نے ملزمان پر فرد جرم آئیت کرنے کی کاروائی موخر کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریٹینڈنڈ نڈیالا جیل کو منگل کو بانی پی ٹی آئی سے ان کے پارٹی لیڈرز کی ملاقات کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی ہے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کون کرے گا جیل حکام اور بانی پی ٹی آئی کورڈینیٹر کا تنازعہ سامنے آیا ہے بانی پی ٹی آئی فیملی فرنز وکلہ جن سے وہ ملنا چاہتے ہیں وہی لسٹ عدالت میں جمع کرائیں گے سپریٹینڈنڈ اڈیالا جیل ان سے لسٹ لے کر ایڈوکیٹ جنرل سلام آباد کو بھیجیں گے امید ہے اس سے تنازعہ ختم ہو جائے گا کل آدم بی ایل اے کے جنگ جوت علت عزیز نے ہتھیار ڈال دیے ہیں قومی ادھارے میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے بی ایل اے والے ملک توڑنے کے سازش کر رہے تھے جب یہ سب دیکھا تو بھاگنے کا منصوبہ بنایا سبائی وزیر عبد الرحمن کھیتران نے کہا کہ ریاست کے پاس دہشتگردوں سے نمٹنے کا علاج موجود ہے ریاست کبھی کمزور تھی نہ ہے نہ ہوگی دہشتگردوں کے خلاف گھیرہ تنگ کریں گے ترجمان حکومت بلوشستان شاہد رین نے کہا ہماری کوشش ہے کہ ہم نوجوانوں کو ریاست کے قریب لائیں راجنپور کے علاقے کچھا بنگلہ اچھا میں پولیس مقابلے کے دوران اشتہاری ڈاکو شاہد ہلاک ہو گیا ڈی پیو کے مطابق ہلاک اشتہاری ڈاکو کی گرفتاری پر ایک کروڑ روپے انام تھا ہلاک ڈاکو پولیس اہلکاروں کے قتل اگوار ڈکیتی کے مقدمات میں مطلوب تھا ہلاک ڈاکو شاہد سوشل میڈیا پر پولیس کو دھمکیاں بھی دیتا تھا پارا چنار میں امن جرگے کی جانب سے زلعی انتظامی اور فورسز کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے قبائلی امایدین نے امن مارچ اور دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا پارا چنار میں مناقض ہونے والے امن مذاکرات میں پچاس سکنی امن جرگہ انتظامی اور فورسز نے حصہ لیا جرگہ روکن رزا حسین کی مطابق فریکینٹ کے درمیان راستے کھول لیں اور محفوظ بنانے کیلئے مذاکرات ہوئے بار اکتوبر کو مقبل قبائل کی مسافر گاڑیوں پر فارنگ کے واقعے کے بعد مرکزی شہرہ سیکیروٹی خدشات کے باعث آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی تھی پاکستان میں پولیو کا ایک اور کے سامنے آ گیا ہے سین کزلہ گھوٹکی میں ایک بچہ پولیو سے متاثر ہوا پاکستان میں پولیو سے متاثر ہونے والے بچوں کی تعداد سینٹالیس ہو گئی ہے غازہ میں اسرائیلی بمباری سے مزید 23 فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی فوج نے غازہ سٹی نسائرات اور بیت اللہ کے علاقوں کو نشانہ بنایا ہے لبنان میں اسرائیلی حمدوں سے 52 شہری شہید ہوئے حزباللہ نے اسرائیل کی رمارٹیوٹ بیس ہائفہ میں نیول بیس اور فوجی ہوای اڈے کو نشانہ بنائے اسرائیلی فوج نے لبنان سے فائر کیا گئے دو ڈرون گرانے کا دعویٰ کیا ہے ترک صدر رجب طعیب اردوان نے ڈانلڈ ٹرم سے جنگ بندی کروانے کی امید ظاہر کر دی ہے ترک صدر نے اب تک خطاب کے دوران ڈانلڈ ٹرم کی تاریخی کامیابی پر انہیں مبارک بات پیش کی غازہ اور لبنان جنگ پر بھی توجہ مبزول کروائی انہوں نے کہا کہ امید ہے ڈانلڈ ٹرم اپنی سابقہ حکومتی غلطیاں نہیں دہرائیں گے اور جنگ بندی کے لئے کردار ادا کریں گے کم عمر بچوں میں سوشل میڈیا کے استعمال کے رجحان میں اضافہ آسٹریلی حکومت نے سولہ سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا استعمال پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے آسٹریلی حکومت نے سولہ سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی آئد کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر آزم انتھنی البرنیز نے اعلان کیا ہے کہ یہ قانون اگلے برس نافذ العمل ہوگا اس پابندی کی تحت آسٹریلی حکومت ایک ویریفیکیشن سسٹم تیار کر رہی ہے تاکہ کم عمر بچوں کو سوشل میڈیا تک رسائے سے روکا جا سکے